اسلام علیکم ناظرین میں صدباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پروگرام قانون کیا کہتا ہے کے ساتھ حاضر حدمت ہوں ناظرین آج دو موضوعات کا انتحاب کیا گیا تھا لیکن ابھی مجھے بتایا ہے کہ اس کے اندر تیسرا موضوع بھی شامل کرنا پڑے گا کیونکہ ایک ریفرنس جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ پچیس اکتوبر یعنی اسی ماہ کی پچیس طریق کو آنرابل سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے یا آنرابل سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک فل کورٹ ریفرنس ہوگا وہ ایک ایسا ریفرنس ہے جس کے اندر یہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ آنرابل چیف جسٹس کاری فائزیسا جو ہیں وہ ریٹائر ہوں گے نورملی تیڈیشن یہی ہے کہ اسی طرح سے ہوتا ہے اب وہ وقت بتائے گا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے لیکن ابھی تک کے انڈیکیٹرز یہی بتا رہے ہیں کہ وہ ریزائن ہوں گے اس کے اوپر بھی ایک لمبی بحث ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آئینی ترامیم کے ذریعے ان کو کسی دوسرے کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جائے گا یہ بھی کچھ اف ان بٹس ہیں لیکن قانونی طور پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرف ہمیں قانون جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے دوسرے ہم بات کریں گے کہ آئینی ترامیم ان کے اوپر بڑی گرمہ گرم بحث ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی لوگ ویٹڈ ہے ان کے اوپر ہو جانی چاہیے تھی یہ ابھی 26 ویں ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں فیڈرل جو ہے کورٹ جو ہے اس کا کونسپٹ آ رہا ہے فیڈرل کونسٹویشنل کورٹ کا کچھ جو ہے وہ ترامیم اچھی بھی ہو سکتی ہیں کچھ جو ہے ان کے اوپر بالکل اوبجیکشن آ رہی ہے لیکن بہرحال یہ ایک پارلیمان کا استحقاق ہے کہ قانونی طریقے سے وہ یہ ترامیم لائیں اور اس کے اوپر بات کریں لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر جو اوبجیکشنز ہیں کہ لوگوں کو پکڑ دکر کی جاری ہے بندے پورے کیے جارے ہیں وہ ایک جو ہے وہ ایک غیر جمہوری روئیہ ہے جس کو ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں جس کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے اس کے اوپر بات کریں گے اور تیسر ہم بات کریں گے کہ ترے سٹ اے کی ایک ججمنٹ ہے جس کا جو ہے وہ پچھلے پروگرام میں ہم نے تذکرہ کیا اس کے اندر شورٹ اوڈر تھا آج ایک مکمل اوڈر آیا ہے قانون اس کے بارے میں کیا ہے آئین کا جو اصل پرویزن ہے ترے سٹ اے وہ کیا تھی ایک ججمنٹ جو عمر اطاب اندیال صاحب کے دور میں آئی اور پانچ رکنی بینچ نے دی اس کے بعد اس کی جو خد و حال بدل گئی کیا اب وہ واپس اپنے اس مقام پر آگئی ہے یا پھر جنیشری نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایک سٹیپ آگے کیا ہے کیا انٹرپٹیشن ہے کس کا زیادہ جو ہے وہ حق ہے پارلیمان کا یا آئین کا یہ ایک لمبی بحث ہے اس کے اوپر کئی والیم کئی کتابیں کئی جنریشن بحث کر چکی ہیں ہم بھی اسی کوشش کا حصہ ہیں مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے محمد چودری سائن ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پاکستان ہے ماہر قانون ہے اور فورمر میمبر ایگزیکیٹیف کمیٹی پنجاب جو پنجاب سے دو رکن ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے وہ رہ چکے ہیں عابر زبیری صاحب کے دور کے اندر جو پچھلے یہ بھی خالیہ گزرا ہے اور ابھی انہوں نے ایک پٹیشن بھی عونر بل سپریم کورٹ کے اندر فائل کی ہے جس کے اندر انہوں نے چیلنج کیا ہے ان طرح امین کو جن کے بارے میں باز دشت ہے کیونکہ ابھی کوئی ایسی کوئی اس کا فورمل کوئی آیا نہیں ہے کوئی ڈرافٹ سامنے نہیں آیا جس کے اوپر بھی ایک اتراز ہے کہ ڈرافٹ آنا چاہیے اس کے بارے میں بھی پٹیشن فائل ہو چکی ہے تو سائم میں آپ کا بہت شکریہ عطا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور دوسرا ہمیں جوائن کریں گے دل نواز چیما صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے کورپیٹ سیکٹر کے اندر ایک ابرتا ہوا ستارہ ہے کونسٹیٹوشن پٹیشن بھی ہم دیکھتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اور پروگرام میں اب ایک منجی ہوئے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانون دان یا ایک تجزیہ کار کے طور پر بھی ہمیں ان کا تعرف کروانا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ پروگرام میرے ساتھ کر چکے ہیں سائن میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا آپ کیونکہ سپریم کورٹ کے سامنے روزمرہ کی بنیاد پہ نہیں تو اگر مہینے میں دو تین دفعہ تو ظاہر ہے ایک لائر پیش ہوئی جاتے ہیں یہ جو ترامیم ہے اس کے اندر سب سے جو بڑی جو ایک بات آرہی ہے وہ یہ آرہی ہے کہ چنب فیڈرل کونسٹیٹوشنل کورٹ جو ہے اس کی لوگ کہہ رہے ہیں لائر کمیونٹی یہ آپ جو ہماری عدلیہ ہے کیا اس کو یہ اس کی پاور کو کرٹیل کرنا چاہتے ہیں جو اٹھارمی ترمیم کے بعد ملی آپ یہ جو فیڈرل کونسٹیٹوشنل کورٹ ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر آپ بریفلی بتا سکے کہ کیا یہ عدلیہ کی طاقت کو کم کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسیکلی بار سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو پرپوز کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹ گورنمنٹ دانے کی کوشش کر رہی ہے اس میں ایک تو میرے پوائنٹ او ویو کی روز ہے یہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو سکرین کورٹ اور آنڈربل ہائی کورٹ کی ایک جوزڈکشن ہے اس کو اور ایک سیپریشن آف پاورز جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی ایک کونسٹیٹوشن میں سٹرکچر میں جو دی گئی ہے پاورز ہیں اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسرا اب جو ٹینور جو ایک سٹرکچر ہے جو کونسٹیٹوشن نے دیا ہے انڈر آرٹیکل ون سیونٹی نائن میں کہ وہ سکسٹی فائیو ایئرز جو ایج ہے اس میں چیف جسٹس کی جو ٹینور ہے وہ سکسٹی فائیو ایئر ایج ایک بقیدہ کونسٹیٹوشن نے پروائیڈ کر دی ہے جی جی اس میں یہ اس کو اس پرپوز جو کونسٹیٹوشن آمنمنٹس ہیں اس کے ذریعے بقیدہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ٹینور کو تین سال بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے سب سے پہلے یہ ہی جو بیسک سٹرکچر ہے کونسٹیٹوشن کا اس کے یہ برقس ہے اب جب سٹرکچر نے جو کونسٹیٹوشن کے سٹرکچر نے ایک واضح طور پر اس کی ایج ڈیٹرمنٹ کر دی ہے کہ وہ تل دی ایج آف سکسٹی فائیویئرز جو کونسٹیٹوشن نے اس کو ایج کو ایک لیمٹ کر دیا گیا ہے اس کے برقس یہ اگر تین سال صرف کیا ہے کہ اب فیڈل گورنمنٹ یہ فیڈل کوٹ کی روح سے اب یہ اپنا سب سے جو اس لاؤ میں جو اس کوشش کی جا رہی ہے کہ جی چیف جیسس کا جب تینور بڑھایا جائے گا تو وہ کیسے فیڈل کوٹ کا جو چیف جیسس ہوگا وہی چیف جیسس ہوگا جو گورنمنٹ جو پریزیڈنٹ اس کو اپوائنٹ کریں گے اور پرائم منسٹر کی سمری پہ وہ اس کو اپوائنٹ کیا جائے گا یہ ہی اب سپریشن آرٹیکل 175 3 کیا کہتا ہے کہ جو جوڈیشری کو within 14 years from the commencing day اس کو علیدہ کر دیا جائے گا اگزیکٹیو کی پاورز سپریشن آف پاورز کا بیسیکلی کانسٹیوشن میں ایک سٹرکچر دیا گیا ہے اس کا بیسیک پرپس کیا ہے کہ یہ جوڈیشری علیدہ ہوگی ٹوٹل اگزیکٹیو سے جوڈیشری علیدہ ہوگی اس کو کسی بھی طور انڈرمائن کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی لیکن اس امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے کوشش کی جا رہی ہے بلکل سائم ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آیا ہے کہ سپریشن آف پار چیما صاحب بڑی اچھی بات کی سائم نے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا جو بیسیک سٹرکچر ہے کانسٹیوشن کا آپ اس سے اگر ڈیوییٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جو اسٹم کی مکننہ ہے کیونکہ نائنٹی سیونٹی تھری کا کانسٹیوشن کسی بھی قوم کے اندر بہت امپورٹنٹ جو ہوتا ہے کانسٹیوشن آپ نے بڑی ایک تگو دو کے بعد اقوام کے اندر مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح سیگری نہیں کرتے ہیں آپ بیسیک سٹرکچر سے ہی صرف یہ کہ آپ کو وقتی طور پر کوئی سوٹ کر جائے جو چیز کوئی چیف جسٹس آپ کو سوٹ کر جائیں اس کے لیے آپ اپنی حکومت کو آپ اس کو بھی چینج کر دیں گے لیکن بڑھ سار پہلی جو بات ہے وضاعت کرنے کے ضرورت ہے کہ ہمارے جورسپورڈنس میں ہمارے قانون میں اب تک بیسیک سٹرکچر کو براہ راست تسلیم نہیں کیا گیا اس پر بحث اس کو غور سے بہت دفعہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے بہت سارے جیجمنٹس کے اندر سپریم کورٹ کی اٹھاروی اور بائیسوی ترمیم کے فیصلے جو ہیں وہ اس میں سب سے زیادہ اہم ہیں اس پر ضرور اس کو ڈسکس کیا گیا یہ کونسپٹ جو ہے بیسیک سٹرکچر کا یہ انڈیا میں اوریجنیٹ ہوا تھا کیسہ و انندہ بھارتی ایک مقدمہ ہوا تھا اس کے اپنے سیاسی اس کا بیک راونڈ اس پر ابھی ہم نہیں جائیں گے جی وہاں پر معاملہ ہوا تھا وہاں پر بہت زیادہ یہ تشویشناک رہا ہے کہ واقعی ہی یہ فیصلہ دیا گیا تھا عدالت کا یعنی میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کی روح کیا ہے اس اصول کی یہ پرنسپل یہ پیدا کیا گیا تھا انڈین سپریم کورٹ کی طرف سے کہ آئین کی ایک بیسک اس کا ایک ڈھانچہ ہے جس کو بیسک سٹرکچر کہا جاتا ہے مثلا فنڈیمنٹل رائٹ عدالت کس طرح بنتی ہے حکومت کس طرح بنتی ہے پارلمنٹ کس طرح چلے گی جمہوریت رہے گی اور انڈین سپریم کورٹ نے یہ رائے اختیار تقریباً ایک اس میں بھی بیعث ہے کہ مجولٹی کس طرف آخر کی گئی یا نہیں گئی لیکن رائے یہ تھی کہ پارلمنٹ اگر دو تہائی اکثریت حاصل بھی کر لے اور ترمیم بھی کرنا چاہے تو وہ ان ایشوز کے اوپر ترمیم نہیں کر سکتی یہ ایک بہت بڑی جو ہے یہ ایک ڈیویییشن ہے ہمارے بیسک انڈرسٹینڈنگ سے وہ یہ ہے کہ پارلمنٹ ترمیم کر سکتی آئین میں اگر اس کے پاس دو تہائی اکثریت ہو جس طرح کی ترمیم کرنا چاہے وہ کر سکتی عام اصول یہ ہے یہ کہیں نہیں لکھا آئین میں کہ کوئی اس کے پر لیمیٹیشن ہے پارلمنٹ کی پاور کی اوپر امینڈمن لیکن میرا ایک سوال لیجی اٹھاروی ترمیم کا جب معاملہ آیا اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پارلمانی کمیٹی تھی جو جو جیویشیری نے اتنا بھی دھیان رکھا کہ ان کو بالکل اتراز آتا ہے کہ آپ نے ان کو خودے لائن لگا دیا وہ ایک بڑی اچھی چیز تھی لیکن آپ امپلائی لی بیسک سٹرکچر کو اپھولڈ کرنے کا مطلب اور یہی میں آرہا تھا سوپریم کورٹ پارلمنٹ کی ترمیم کو کالا دم قرار دے دیکھے نا یہ کتنا بڑا قدم ہے اس کے اندر فیڈرل کرے کیونکہ اگر امینڈمنٹ آ جاتی ہے فیڈرل کورٹ بھی آپ کے سامنے ہے فیڈرل کونسٹیوٹیوٹ کہیں گے جی ادھر جائے گا دیکھیں بات صاحب یہی تو پرابلم ہے آئین میں ترمیم اگر ہو جاتی ہے دو تہائی اکثریت سے تو بیسک سٹرکچر اصول کا رہا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اگر بیسک سٹرکچر کے اوپر چلیں گے تو ہم پارلم کا دو تہائی اکثریت سے پاس شدہ آئینی ترمیم کو بھی سٹائپ ڈاؤن کر سکتے آپ تصور کریں ستارہ جج جو ہیں جی وہ پارلم کی دو تہائی اکثریت کی ترمیم کو کال ادم قرار دے دیں بہت غزب ناک چیز ہے آئینی اعتبار سے اور آئینی قانون کے طالب علم کے حساب سے بڑی انہرڈ آف چیز ہے جو انڈیا میں ہوئی لیکن ہمارے میں جو کہہ رہا ہمارے سپریم کورٹ نے آج تک کبھی اس حد تک اپولڈ نہیں کیا اس حصول کو کسی بھی ترمیم کو اس حصول کی بنیاد پہ نہیں کیا لیکن دکھایا ضرور اپنے فیصلوں میں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہتیار ہے ہو سکتا ہے ہم کسی دن اس کو استعمال کر لیں اب آپ کی بات جو آئی ہے کہ فیڈل کورٹ اور سپریم کورٹ اب آپ کا یہ جو سوال ہے نا بات صاحب یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے اور میں سمجھتو یہ دروازہ کھول کھل سکتا ایک بہت بڑے کونسٹیوشنل کرائسس کا ہمارے ملک پہ اگر یہ معاملہ ایسا ہوا کہ پارلمنٹ سے یہ کونسٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہو جائے آئینی ترمیم پاس ہو جائے اور پھر فیڈرل کوٹ تشکیل کر دی جائے اور وہ اگر آپ کو پتہ بڑی تیز رفتار میں کرنی پڑے گی جس طرح آپ کو پتہ ہو جاتا ہوتا ہے ہمارے ملک میں شام اور شام اور رات اور رات جو تقریرییاں بھی ہو جاتی ہیں اور بانی بھی جاتی ہیں کوٹ سے اور سارا کوچھ وہاں پہ پھر ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں جو عملہ ہے سپریم کورٹ کا ریجسٹرار جو ہیں ان کے اوپر بہت بڑا بوجھ پھر پڑے گا کہ پٹیشن کدھر فائل ہوتی ہے وہ ریجسٹرار اپنے آپ کو مجاز سمجھتا آپ فرض کرلیں سپریم کورٹ جو موجودہ سپریم کورٹ اس کے ریجسٹرار کے سامنے کوئی پٹیشن فائل کرتا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیمہ یہ درست نہیں ہے آئین کی روح کے خلاف ہے اور وہ سپریم کورٹ اس کے اوپر نوٹس لینا چاہتی ہے اب ریجسٹرار کے اوپر اپنے 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 لگاتا ہے نہیں لگاتا ہے اب ریجسٹرار جو ہے اس کو فکس کر دیتا ہے اور یہی سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے لیتی ہے تو آپ کی ہو سکتا ہے یہ بھی دیکھنے کو ملے کہ دو سپریم کورٹ کے درمیان ایک جو ہے کونفلکٹ پیدا ہو اور ایک دوسرے کے اوپر وہ آرڈرز پاس کریں بہتر تو یہی ہے کہ سب لوگ جہاں بیٹر سینس پرویل کر جائے اور ہمیں یہ سارا کچھ دیکھنے کو نہ ملے بٹ یو آر رائٹ یہ ایک پوسیبلیٹی ضرور ہے کہ یہ ایسی کوئی سیچویشن پیدا ہو سکتی ہے میں اپنا سائم کی طرف آنگا سائم سینئر آپ لائر ہیں ماشرل آپ کا تجربہ بھی بہت ہے آپ نے پیٹیشن یہ فائل کی ہے ایک جو ابجیکٹیف ہے دوسری سائٹ سے وہ آتا ہے جو ابجیکشن آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ساری امینڈمنٹ غلط نہیں ہے تو آپ کی پیٹیشن کے اندر یا اوورال جو لوگ کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ پیٹیشن سے کچھ چیزیں بہتر بھی ہوں گی کیا ان کو تو آنا چاہیے امینڈمنٹ کے ذریعے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اونربل جیجز کی کوئی کاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کی اگر بات کی جائے یا اوورال جو ہمارے ملک کے اندر ہائی کورٹ سے ان کی بات کی جائے ایک اونربل جیج کتنے کیس دیسائٹ کرتے ہیں کیا کتنا کام کرتے ہیں وہ دس وجہ بند کر کے چلے جائیں کورٹ وہ گیارہ بھی بند کر کے چلے جائیں اونربل کورٹ ہے ہم ہم ان کے سامنے روز پیش ہوتے ہیں لیکن ایک اوبجیکٹیبیٹی بات ہو رہی ہے اوبجیکٹیو کی بات ہو رہی تو یہ امنمنٹ تو ٹھیک ہے کہ اس کے اندر جس نے کام کرنا ہے وہ ٹھیک ہے جو نہیں کرتا اس کی کاؤنٹیبیلٹی ہو تو کچھ اس طرح کی طرح میم تو ہیں سائن سب سے پہلے تو میں ایک ارس کروں گا چیما صاحب کی تھوڑی سی بات کو میں وضاحت کروں گا کہ جو اینی طرح میم میں جو ویسے تو آرٹیکل 239 فائم میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کسی کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتی لیکن اس کا دوزار دس میں ندیم احمد کیس میں آرڈی ہونرابل سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر کوئی اینی ترمیم آئین کا بیسک سٹرکچر یا اس میں ایک یہ وضاحت کر دی گی کہ جوڈیشل جوڈیشری کی پاورز کو انڈرمائن اگر کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ایسی ترمیم کو سٹریک ڈون کیا جا سکتا ہے ایک تو میں چیمہ صاحب کی بات دوسرا جو اچھی ترمیم اور جو ترمیم نہیں ہونی چاہیے اس میں یہ تھوڑی سے وضاحت کر دیتا ہوں کہ اب دیکھیں اب سپریم کورٹ کی وان ایٹی فور تھری کی جو کانسٹیوشن پاورز ہیں پبلک امپورٹنس میں یا آرٹیکل وان نائنٹی نائن کے تحت جو رٹ جس دکشن ہے ہائی کورٹس کے ججز کی اگر اس کو کرٹیل کرنے کوشش کی جا رہی ہے بیسک سٹریکچر جو کورٹس کا سپریم کورٹس کا یا ہائی کورٹس کے اگر ججز کا جو ایک ان کی پاورز کا بیسک سٹریکچر اس کا ایک مقصد ہے اب یہ صرف اور صرف موٹیو نظر موٹیو ان ترامین کو فار اگزیمپل اگر آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ اگر واقعی یہ اگزیکٹیو چاہتی ہے کہ جوڈیشری کی پاورز کو یا جیسے ان کی ایک کونٹیبلیٹی کی بات کریں کونٹیبلیٹی کے لیے تو آر ایڈی سپریم جوڈیشل کانسل موجود ہے اس کے لیے آر ایڈی لاو موجود ہے اب اس میں جو ان ترامین کے ذریعے اگر سپریشن آف پاورز کا ایک جیسے ایز ای سیڈ بیفور کہ ایک بقیدہ کرائیٹیریا دے دیا گیا کانسٹیٹوشن نے بتا دیا ہے کہ وہ اس کی جو سپریشن آف پاورز کی بیسکلی جوڈیشری کو کسی بھی طور انڈرمائن نہیں کیا جا رہا اس طرح میم میں تو واضح طور پہ آپ دیکھیں نا ججز کی ٹرانسور کی بات کی جا رہی ہے کہ اب کیا اپنی مرضی کے منپسند ججز کو اگر آپ چاہیں کہ جی ان کو ٹرانسور کر کے اور اپنے منپسند ججز کو لیں یا جیسے فیڈر کورٹ میں ججز چیف جسٹس کو آپ اپنی مرضی سے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے پرائم منسٹر کی مرضی سے اپنی مرضی کے چیف جسٹس کا ٹرانور آپ بڑھا دیں کیا پلٹیکلی انجیننگ نہیں ہوگی یہ کیا اس کو انڈرمائن نہیں کیا جائے گا کہ اپنی مرضی کے چیف جسٹس کو لا کے اس کا ٹرانور آپ اس کو پلیز کرنے کے لیے تین سال کا اس کا ٹرانور بڑھا کے اور آپ جس طرح اس ملک کے فنڈامنٹل رائٹس جو ایک سب سے فنڈامنٹل فیچرز جو ہیں کانسیٹوشن نے اس کو کسی صورت بھی فنڈامنٹل جو فیچرز ہیں اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا نہیں نہیں لیکن ساہم ایک چیز ماننی پڑے گی ہمارا جو ایک جوڈیشی کے اوورال ایمج ہے ہماری جوڈیشی ہے ہمارا گھر ہے ہمیں ہی ٹھیک کرنا ہے ہمیں اس کے اندر ایفرٹ کرتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ انٹرنیشنلی وہ بہت کم ریٹ کرتی ہے اور آزم نزید طارد صاحب بھی اپنی تقریر کے اندر یہ ذکر کر رہے تھے کہ جناب ہمارا ایک مقدمہ شروع ہوتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ بندہ سزا اندر سے کاٹ کے آگے ہے اور تب اس کی اپیل کی شنوائی ہوئی اس طرح کے لکونہ یا اس طرح کے شارٹ کمنگ تو ہمارے سسٹم میں ہیں اس کی امینڈمنٹ تو آنی چاہیے بڑھ صاحب لیکن اس میں وہ ججز دیکھیں وہ ایک مینجمنٹ یہ لیجسلیچر نہیں اس میں اصلاحات لانی قوانین میں اب ہمارا ابھی بھی کومن لاؤ پہ دیکھیں ہمارے ساری جس کومن لاؤز پہ ہمارے لاؤ آج تک ہم نے ان کو چلا رہے ہیں انہوں نے اپنے لاؤز بدل لیے لیکن ہم ہماری اب لیجسلیچر جو ہیں ہمارے جو وہ پارلیمنٹیرین جب جاتے ہیں وہاں پہ ان کا آج کل مقصد تو یہ ہے ہی نہیں کہ قوانین کوئی صلاحات کرنا یا اچھے قوانین بنانا بیسک تو پرپس ہم جو ہماری ڈیموکریسی کا مقصد کیا ہے کہ لیجسلیچر جو ہیں اچھے قوانین عوام کی فلیکسیبیلٹی کے مطابق عوام کی دادرسی کے لیے وہ قوانین بنائیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا ایک اپنا رول ہے سیپریشن و پاورز کی جب میں بات کر رہا ہوں تو جو ہمارے فور پلرز ہیں ان کی سیپریشن کا جو اختیارات ہیں وہ علیدہ علیدہ آئین نے بتا دیئے ہیں جب آپ آئین کو اس کی حمیت ہی نہیں دیں گے اگر آئین کو صرف کاغذ کا ٹکڑا سمجھیں گے اور جو فنڈامینٹل رائٹس ہیں اگر ان کی روز و روز دیکھیں نا یہاں پہ کوئی بندہ اگر تسلیم ایک دوسرے کو ہم نہیں کریں گے پلٹیکل پارٹیز جو ہیں فار ایزمپل وہ قوانین پہ ان کو چاہیے بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں ایسے قوانین پہ سب پارٹیز کو ساری کنسنسز آپ دیکھیں نا جو آئینی تارمین کی بات کر رہے ہیں پوری دنیا میں جب اینی پیکج لیا جاتا ہے اس میں پورا پورا ایک ایک سال دو دو سال اس پر بحث ہوتی ہے بالکل ٹھیک ہے یہ عوام سے اس کی رائے لی جاتی ہے اس پر یہ یہاں پہ سب آپ کا پوائنٹ آیا اسی پہ آگے لے چلے چیمت صاحب بڑی اچھی سائم چوش صاحب نے بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی کیا آمینڈمنٹ ہے کچھ سامنے تو لیا ہے اگر آپ کے پاس اتنی اچھی امینڈمنٹ ہے جس کے اندر جوڈیشری کی اصلاح ہے آپ کی جوڈیشری جو ہے ریٹ کر کے اوپر چلی جائے گی بہتر ہو جائے گی عام ایک جو شہری ہے اس کے مسائل دور ہو جائیں گی تو بھائی ٹیبل کر دیں اس کے اوپر بحث کر دیں بلکہ اس کے اوپر تو پٹیشن بھی ہو چکی ہے تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ آپ عوام کے سامنے تو لائیں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے میں اس لئے کہتا ہوں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں شاید اس میں ہمیں پوزیٹیوٹی دیکھنی چاہیے بہرحال پتہ لگ جائے گا کہ میری بات یہ ویسی میں جو ہے خوش فہمی میں رہ رہا ہوں یا نہیں کہ اگر ابھی تک اون ہی نہیں کہا رہی گاورمنٹ تو مجھے امید ہے کہ گاورمنٹ چاہید کچھ اس میں سے اپنا موقف بدلے ان امینڈمنٹس میں کچھ تبدیلی کرے کیونکہ پولیٹیکل جو ہیں پلیئرز اس وقت انوالڈ ہیں اس میں مختلف جگہوں پہ ان کی ڈسگریمنٹ ظاہر ہو رہی ہیں تو این ممکن ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزوں میں تبدیلی یا بڑی مجھورٹی چیزوں میں تبدیلی آئے اور یہ بھی ممکن ہے کہ گاورمنٹ اسی وجہ سے اپنا جو سٹیٹڈ سٹانس نہیں لے رہی ہے کہ ہم ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں جو کہ عجیب چیز ہے بٹ آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ گاورمنٹ کھل کے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے کہ جو ڈرافٹ چل رہی ہے امینڈمنٹس کی یہ ہماری ہم ہی انس کو پروپوز کر رہا اور ان کو اپھولڈ کرتے ہیں فیڈرل کانسٹویشنل کورٹ کو کسی اتک جس طرح بلاول بٹو صاحب کہہ رہے ہیں بٹ اگزیکٹ اس کی جو پارٹیکلرز ہیں اس کی اوپر تو ابھی وہ وضاحت نہیں ہے نا کہ وہ کیا ہیں وہ یہیں ہیں جو ہم پڑھیں ایک ڈرافٹ چل رہا ہے آپ کو پتا ہے فیک چیزیں بھی بن جاتی ہیں آج کل یہ سارا کوئی چل رہا ہے مسانفرمیشن بھی ہوتی ہے having said all that we will see گورمنٹ ultimately کیا لے کے آتی ہے مجھے امید ہے better sense prevail کر جائے گی اس میں کوئی چیزیں objection بلے وہ چیزیں ہو جائیں گی ممکن ہے ابھی جو timing آ رہی ہے شاید اس کے اندر وہ موقع نہ ملے اس طرح شاید ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد amendment آ جائیں تو پھر بات نہیں بڑھ صاحب کیوں نہیں ایک رات میں چیزیں ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے depend کرے گا یہ ایک جمہوری روایت ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے درست فرما رہے ہیں انٹرنیشنل دارے سارے آپ کو دیکھتے ہیں تب ہی تو لوگ آپ کو کرزہ بھی نہیں دیتے وہ بھی بات ہے کہ آپ سے بزنس بھی نہیں کرتے آپ درست فرما رہے ہیں لیکن ہمارا آئین دیکھیں ایک ازادہ بات ہے محمد نے جاتا کون سا آئین اور کون سی پارلمنٹ آپ کے فیصلے سپریم کورٹ کے بھی درست ہوئے ہیں اس سے پہلے فیصلہ یہ تھا کہ آپ اپنے پارٹی لیڈر کے خلاف ووٹ تک نہیں ڈال سکتے آپ کا ووٹ ہی نہیں گنا جائے گا تو کیا اظہار رائے ہیں پارلمنٹ کے اندر تین فرد ہیں جو میٹر کرتے ہیں آئینی ترمیم کے لیے بھی اور لاؤ کے لیے بھی تو اتنے زیادہ بندوں کو بٹھانے کی کیا ضرورت ہے کے لیے تا بحث ہو جائے گی اگر آپ نے اپنے پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے پانا تو اتنے سو لوگ پر آئے آپ کو لیتے ہیں میں تریسے ٹیپی آؤں گا لیکن میں ختم کرتا ہوں آپ کی بات سمیں اگری کرتا ہوں پبلک ہونی چاہیے چیزیں باہر آنی چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے لیکن میں یہ ارز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں انڈیریکٹلی پارلمنٹ میں وہ نہیں ہو سکا لیکن پبلک میں بہت روبسٹ بحث ہو رہی ہے وہ ہو چکی ہے وہ ہو چکی ہے اچھا ایک مجھے چیز بتائیں چلے مان لیا لیکن مساق جمہوریت میں بھی تھا کونسٹوٹوشنل کورٹ ہونا کوئی ایک ایسی اچمبر کی بات تو نہیں ہے انٹرنیشنلی کئی ممالک اس طرح کے اندر ہیں جس کے اندر کونسٹوٹوشنل کورٹ ہے اور یہ بھی ایک بات آپ جان لیں کہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے آئینی مسائل اور سیاسی مسائل ہونر بل سپریم کورٹ کے سامنے ہوتے ہیں تو عام لیٹکلن کی باری نہیں آتی اس کا لائنٹ تو بچارہ سالے دن بیٹھ کے آ جاتا ہے پرابلم درست ہے حل شاید میرے نزدیک درست نہیں ہے کیا حل ہے بتائیں حل اس کا یہ تھا میرے نزدیک بینچ کی جو ہے اپنا سپریم کورٹ کی سٹرنکت بڑھا کے اسی کے اندر بنا لیتے بینچے سپریم کورٹ ایک رہتی چیف جسٹس ایک رہتا یہ آپ کو کرنا ہی تھا دیلی نیشن ودن سپریم کورٹ کریں یہاں پہ آپ کیا کریں فیڈرل کونسٹوشنل کورٹ ازادہ کر رہے ہیں جو کہ دو سپریم کورٹ ہیں وہ بھی کسی حد تک میں سمجھتا ہوں قابلے قبول ہو سکتی تھی اگر پہلی اپوائنٹمنٹ کا سارا اختیار جو ہے پرائیم نیسٹر کے ہاتھ میں نہ ہوتا صدر اور پرائیم نیسٹر کو مطلب تو پرائیم نیسٹر ہی ہوا تو جسٹ بائی ون انڈیویجولز ویل تو ایک اتنی بڑی جو کوٹ کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ چیز ہے جو زیادہ objectionable ہے میں سمجھتا ہوں باتیں بھی جائز ہیں اس کے بعد کمیشن کے اندر آنی ہیں اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں بلکل ٹھیک ہے ناظرین جاری ہو چکا ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے جس کے اندر یہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے جناب فل کورٹ ریفرنس جو ہے وہ پچیس اکتوبر یعنی اسی منت کو پچیس اکتوبر کو جو ہے وہ فل کورٹ بیٹھے گی اور اس کے اندر جو انڈیکیٹر سے وہ یہ ہے کہ ان کے متعلق ہوگا ان کی ریٹائرمنٹ سے متعلق ہوگا ایک دن بعد 26 کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے اگر وہ ہوتے ہیں کیا یہ واقعی ایک رسمی کاروئی ہوتی ہے اس کے بعد بھی چیزیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں سائن آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ نوٹیفکیشن is the final indicator کہ جناب آپ Honorable Chief Justice قاضی فائدی سا جا رہے ہیں اور سید منصور علی شاہ سا با رہے ہیں دیکھیں اس میں بڑا سب میں عرض کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک نوٹیفکیشن آ گیا ہے کہ ایک روایتی basically tradition ہوتی ہے کہ ایک جو outgoing Chief Justice ہوتے ہیں ان کے لیے ایک full court reference ہوتا ہے جس میں Honorable Supreme Court کے تمام ججز بیٹھتے ہیں اس میں تمام جو state کے pillars attorney general جو bars کے heads ہوتے ہیں presidents اور مختلف ایسے جو law officers ہوتے ہیں ان کو بلوائے جاتا ہے اس میں بقیدہ اس function میں بقیدہ جو خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں Chief Justice سائل نے اس کے لیے بقیدہ سارے لوگوں کا نکتہ نظر بقیدہ وہ سپیچز ہوتی ہیں ایک tradition ہے وہ بہت عرصہ سے آ رہی ہے اس کے لیے تو notification میں نے بھی دیکھا ہے registrar سہبہ نے مجاری کر دیا ہے باقی ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا جو ہمارے incoming Chief Justice صاحب ہیں جو Chief Justice منصور علی شاہ صاحب ان کا notification government کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا کر دینا چاہیے تھا آج تک ان کا notification نہیں آیا جو Lord demand کرتا ہے کہ جو incoming Chief جیسے جو Chief Justice designated ہوتے ہیں ان کا ان کا جیسے قاضی فائز حیثہ صاحب کا بہت پہلے notification government نے کر دیا تھا مجھے یاد ہے کہ وہ I think more than two months پہلے کر دیا گیا تھا دیکھیں ابھی ان کے کتنے دن رہ گئے لیکن ابھی تک ہماری نظر سے لیکن یہ کوئی قانونی requirement ہے کہ اتنی دیر پہلے آجانا چاہیے بیسیکلی تو government کے ایک domain ہوتی ہے میرے خیال میں تو بہت پہلے وہ کیوں دیکھیں قانون demand کرتا ہے کہ ایک یہ روایت نہیں ہے یہ constitution demand کرتا ہے کہ جب ان کا ارصہ ختم ہو رہا ہے تو اس میں کوئی ambiguity تو نہیں رہنی چاہیے یعنی confusion certainty نہیں رہنی چاہیے اس میں بقیدہ اب دیکھیں نا لوگوں کو موقع ملتا ہے اس میں ایسی پھر خبریں آتی ہیں اب دیکھیں جو amendments کی بات کر رہے ہیں amendment میں سب سے جو اہم issue ہے جو curtail کرنے کی جیسے as I said before curtail کرنے کوشش اب دیکھیں نا 10 a کہاں پہ اس کو ہم رکھیں گے کہ جب national interest میں یا national security کے بابت کوئی بھی اگر کوئی military courts اگر کوئی فیصلہ کریں گے تو اس propose amendments میں یہ بھی آرہا ہے کہ کوئی court اس کو وہ نہیں لے سکے گی کاغنیزنس نہیں لے سکے گی اوکی اوکی اب اس میں اس کا مطلب ہے کہ جو supreme court اور high court کی constitutional powers ہیں وہ جو curtail کرنے کی اس میں کوشش وہ 10 a اور article 9 اور article 25 constitution کا آپ اس کو کدھر رکھیں گے بالکل ٹھیک ہے میں سائم آپ کی دوبارہ ہوں گا چیما صاحب constitutional court کی بھی بات ہوئی اب آپ کے سامنے جو قاضی صاحب کا ہے وہ جو notification کے بات کی جائے فول court reference کی تو آپ سمجھتے ہیں final verdict ہے بات کیونکہ وہ چیف جسی صاحب کی مرضی کے بغیر تو registrar تو نہیں کر سکتے نا اس طرح روایت تو ہے لیکن ظاہر ہے انہوں notification نکال لیں ان سے discuss لوگ کہتے ہیں جی وہ اپنے مو سے کہہ رہے ہیں وہ کہہ دیں جی کہ میں accept نہیں کروں گا تو یہ بھی تو ایک indicator ہے آپ سے زیادہ کیا جائے میرے خیلد دو چیزیں بہت بڑا indication ہے اور اس کا release ہو جانا میرا خیال ہے ایک اشارہ ہے کیونکہ یہ اس وقت نا بھی کرتے اس شاہد قاضی صاحب یہ کہیں گے کہ میں تو کہ چکا ہوں کیونکہ ان کے بیان ہیں کہ میں اگر سب کے لئے ہو گا تو میرے لئے قابل قبول ہے میں پرسن سپیسیفک ایکسٹینشن نہیں چاہتا اوکی یہ said this so I think that's what he would say کہ میں تو کہ چکوں اپنے موہ سے اب having said that یہ تو وقت ہی بتاتا ہے کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے آخری دن تک آپ چیمان صاحب آپ سے میں بات چاہوں کہ آپ لیٹ کریں کیونکہ آپ نے پہلے بھی اس کے اوپر شوک کیا اب یہ تئیس صفات کے اوپر ماملہ آیا اور انہوں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اس پہ تو ہماری لیگل کمیونٹی میں بھائیوں میں اتفاق ہونا چاہیے دیکھیں مجھے پہلی ججمنٹ تھی وہ بات یہ ہے پانچ ججز کی فیصلے میں تین کی مجورٹی فیصلے سے وہ ججمنٹ آئی تھی اور کبھی بھی اس پرویجن کو اس طرح کبھی بھی نہ سمجھا گیا نہ پڑھا گیا کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وونٹ گنا ہی نہیں جاتا نہ آئین میں یہ لکھا ہے آئین میں ایک پورا پروسیجر ہے کہ اگر آپ اپنے پارٹی پارلمنتری پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں تو شو کاؤز ہونا ہے ہیرنگ ہونی ہے الیکشن کمیشن کو جانا ہے الیکشن کمیشن میں فیصلہ کرنا ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ریویو جو ڈیسیجن آیا ہے یہ درست فیصلہ ہے آئین کے این قریب فیصلہ ہے پہلے جو ایک کمی رہ جاتی ہو یہ کہ جو اپنے راستہ کھول دی ہے آپ مرڈیا لگتی ہے بڑی اچھے بات ہے یہ غلط بات ہے دیکھیں 63A اپنی اصل شکل میں موجود رہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کھلے عام اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیں کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن مستم تو گورنمنٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے وہ کیا کریں گی آپ ایک سیکنڈ بات سب دیکھیں 63A ایک سزا دیتا ہے اس بندے کو جو اپنے پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالا تین ایشیوز کے پر تو اختیار ہے کہ وہ تمہارے خلاف کاروائی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ٹھیک آپ نے اس چیز کو جو ایک پارٹی کے درمیان معاملہ تھا ایلیویٹ کر کے لے گئے اس در کہ آپ کا ووٹ ہی نہیں گنا جا سکتا مطلب جو گناہ ہوئی نہیں سکتا اس کی سزا آئین میں دکھی وہ ایک آرگیومنٹ ہے وہ بلکل سائم یہ بات ٹھیک ہے چیما صاحب کی کہ آپ پہلے غلطی ہوگی تو پھر سزا ہوگی آپ نے نہ کہ کہ آپ کا ایکٹ اس کو آپ نے مانا اس کے لیے اور پھر آپ نے اس کو سزا بھی دی دی تو یہ تو ٹھیک ہوا کیا سمجھتے آپ اس میں یہ عرض کروں گا سب سے پہلے بات سب یہ بڑی اہم چیز ہے کہ دو سال تک یہ ریویو جو ہے وہ پینڈنگ رہا ہے اب اس وقت اس ریویو کا ہیرنگ ہونا اور اس ریویو کا فیصلہ ہونا یہ بھی کوششنیبل ہے جو حالات ملک میں اس پارٹیز خود کہتی تھی کہ ہورس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے یہ جو منڈیاں کھلے عام لگتی ہیں دیکھیں آپ نے بی ویڈیوز دیکھی ہیں پوری ہماری پورے ملک عوام نے بھی کئی دفعہ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں جو سارے عام جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ان کو دکھایا گیا ہے کہ وہ ٹی وی پہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جو پیسے وصول کر رہے ہیں ابھی کہا جا رہے ہیں بیس بیس کروڑ پہ دی اب دیکھیں ابھی مقصد ابھی اس ٹائم اس ججمنٹ کا فائدہ کیا اب نمبر گیم جو پرپوز جو کانسٹیوشنل امینڈمنٹس کی یہ ایک پروپر اس دیکھیں نا عوام اور لیگل فرٹینٹی بکہدہ دیکھ رہی میں چیمہ صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ لیگل فرٹینٹی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ اس وقت جو ججمنٹ آئی ہے دیکھیں یہ ججمنٹ کا اس ٹائم آنا ہی کرنا چاہیے کرنا چاہیے اور بات ہے میریٹ کی اور بات ہے سیم صاحب آجی مکمل کرنا پھر میریٹ پر غلط ہے دیکھیں ابھی جو ججمنٹ آئی ہے اس کو آپ کنیکٹ کریں جو سنیریو اس وقت نمبر گیم جو ہے اس کا ججمنٹ کو لگانا بھی غلط ہے اس کا بینیفیشری کون ہوگا بلکل ٹھیک ہے اب دیکھیں نا جو کنسیٹوشنل امینڈمنٹ میں سب سے پہلے کے لیے جو ابھی جو عوام کی پرسیپشن بنائی جا رہی ہے اللہ کرے اس ملک میں موجزہ ہو جائے کہ ایسی دیکھیں ایسی امینڈمنٹ ہماری جو ایک بیسک انڈیپنڈنس آف جوڈیشری کا ایک بیسک سٹرکچر دیکھیں بڑ سب ایک عام آدمی جب سب سے لاسٹ اس کی حوپ ہوتی ہے ایک عدالت جب وہ عدالت میں بھی اس کو انصاف کی توقع نہ رہے تو پھر وہ کہاں پہ جائے گا انصاف لینے بلکل ٹھیک اچھی امینڈ صاحب بھی یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں سیم صاحب کہ دیکھیں اب میں ناظرین کے لیے تھوڑا سہل کر آپ آپ تیرے سٹے میں آپ نے اللہو کر دیا کہ آپ ووٹ ڈالیں آپ کو سزا ملے گی ابھی آپ نے ترامیم کرنی ہے اس کے اندر بندے پکڑ دکر کے بھی آرے ہیں ایک اپن سیکرٹ ہے اس کے اندر آپ نے یہ بھی اللہو کر دیا کہ جناب یہ دوسری پارٹی سے آپ نے ترامیم بھی کر لی اس کے اندر ڈوبیٹ بھی نہیں کی آپ کو سرکمسٹانسز کو بھی تو ذہن میں رکھنا پڑے گا نا کہ ترامیم آپ کی کس الات میں تو وہ دوسائم ٹھیک کہہ رہے ہیں چلیں مان لیتے ہیں بات لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے دیکھیں میرے بہینوں جو ساری ڈسکشن کی یہ ہی ہوتا ہے جو لوگ اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں ٹائمنگ حالات کانٹیکس اس ججمنٹ کا اصل مقصد کیا تھا وہ اچھا کام کرنا چاہتی تھی ججمنٹ کی اصل میرٹس پہ کبھی بھی نہیں بات ہوتی کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آئین سے ہٹ کے انٹرپرٹیشن تھی یہ آئین کے قریب انٹرپرٹیشن ہے اب آپ کہیں گے نتائج برے ہیں ٹھیک ہو سکتی ہے آپ کی بات لیکن ہم جورس ہیں ہم کارلوم کے سٹوڈنٹس ہم نے تو آئین کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں اور آئین کو سمجھیں کہ آپ اس سے بھی زیادہ آگے جا کے آئین کو لکھنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو دل کر سکتا ہے نا آپ جا جائیں تو آپ کو دل کر سکتا ہے کیا آپ کے پاس اختیار ہے کیا آپ آئین میں پینسل لے کے پین لے کے اضافہ کر سکتے ہیں اس کا ایک لفظ مٹا سکتے ہیں حالان کہ آپ کے دل میں اچھی وہ ہے آپ کی نیت کہ آپ امپروف کرنا چاہتے ہیں یہ اصول ہے ہمارے آئین کے نامہ بیٹھتے ہیں اگر پارلیمان اس کے اندر چاہے تو پھر ٹھیک ہے کیوں نہیں ان کا اختیار ہے امینڈمنٹ کرے آپ کے پاس گورنمنٹ ساری چینج نہیں ہوتے رہے اچھے سائن کی طرف یہ سوات سائن بلکل ٹھیک کہہ رہے چیمت صاحب آپ کی پارلیمان انیس سو تیتر سے آئین بنے تو آپ گلے کتنے سال گزر گئے ہیں کتنی گورنمنٹ آئی ہیں کتنی ان کے پاس اپرچونیٹی کتنی بار یہ منڈیاں جس کو ہم تنقید کہتے ہیں کرتے ہیں اس کے اوپر اور وہ فیکٹ ہے بلکل کرتے ہیں تو یہ ہمارے سیاستدان کہاں ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں اس کے اندر خود ہی جب اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں کہتے ہیں جب اپوزیٹ سائٹ پہ ہوتے ہیں دنیا کی سب سے غلط چیز دیکھیں یہی علمیہ ہے اس ملک میں جب جیجمنٹ کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو ایک وقت یہی جو ذلفکار بھٹو شہید کی ججمنٹ آج انہوں نے کتنے سال بعد ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جی وہ ججمنٹ ٹھیک نہیں تھی ہمیشہ پرانی ساری جو 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 ججمنٹ ہیں اس پہ انٹرپٹیشن چیما صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس کی انٹرپٹیشن اور چیز ہے اس کی کل کو کانسیکوینس اس ججمنٹ کے اچھے اور برے نتائج اور چیز ہے ٹھیک لیکن بیسک سپیرٹ قانون کا کیا ہوتا ہے دسپنسیشن آف جسٹس عوام کو انصاف بچانا دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس سب سے بڑی کسٹوڈین کون ہوتی فنڈامنٹل رائٹس کی وہ ہماری کوٹس ہیں جب کوٹس پہ آپ اپنی مرضی کے جائز سبان بٹھا کے ہماری جو اگزیکٹیو ہے وہ اپنی مرضی کے دیکھیں نا جب اگزیکٹیو کے پاس کیوں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ایک جوڈیشنل کمیشن کے پاس پاورز دینے کا مقصد کیا ہے حالانکہ اس کے بعد جو پالی مانی کمیٹی کے پاس ہی وہ آتی ہے کیوں اس میں کیا پرپس کیا ہے کہ دیکھیں دونوں کی سیپریشن اور پاورز کا یہی مین مقصد ہے جو 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 کمیشن ہے ان کے میمبرز کون ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہے سائم آپ کا آئین پہ بات نہ ہو جمہوری رویوں پر تنقید نہ ہو ججمنٹ کو ڈسکس نہ کیا جائے تو شاید اس محفیل کا مزہ ادھورہ رہتا ہے مارا پروگرام کی مقصدیت بھی یہی تھی کہ اپنی آڈینس کو اگاہ کر سکیں کہ ان موضوعات کے بارے قانون اور آئین کہتا کیا ہے ایوینچولی جو ہے وہ فنڈامینٹل رائٹ آپ کے ہیں آپ نے اس کو ایکسرسائز کر اور اس کے لئے عوام نے جو اپنی جدو جہد رکھنی ہے اگلے اپیسوڈ میں ملتے ہیں دیکھتے رہیے پروگرام کیانون کیا کہتا ہے